اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج ہم لے کے آئے ہیں انتہائی منفرد کار یہ جو کار ہے یہ جب آپ دیکھیں گے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے بہت ہی پرانی کار ہے مگر اچھی کنڈیشن ہے اور اس کے علاوہ بہت ہی انوکھی اور منفرد کار ہے اس کار کے بارے میں ہم سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ یہ تیرہ سو سی سی کار ہے مزدہ کمپنی کی کار ہے اور انی سو پچاسی اس کا جو موڈل ہے سوری انی سو پچھتر اس کا موڈل ہے یعنی کہ یہ جو موڈل ہے انی سو پچھتر موڈل کی کار ہے لاہور کا نمبر ہے اور یہ مزدہ کار ہے تیرہ سو سی سی پیٹرول انجن میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے جو اس کا جو ٹائر ہیں وہ ریل ٹائر ہیں یعنی کہ جو بیک ٹائر ہیں اس کا زور لیتی ہے بیک ٹائروں سے گاڑی کھینچتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ عمومن جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ فرانٹ جو ویل ہیں اس کے ذریعے تاکر لگاتی ہیں تو یہ بیک ٹائروں سے تاکر لگاتی ہے تو اس وجہ سے یہ صدوکی پیک اپ بھی بان سکتی ہے ڈالا بھی بان سکتی ہے کچھ بھی بان سکتی ہے تو اس کا آپ ڈگی دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بونٹ ہے وہ بڑا جیب قسم کا بونٹ ہے سب کچھ اس کا جیب ہے ہم دکھائیں گے کافی ڈیسینٹ ہے انجن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کپے شپے بہت ہی زبرداست کنڈیشن میں انجن بھی زبرداست کنڈیشن میں اور اس کا بونٹ آپ دیکھیں بہت ہی منفرد ہے بہت منفرد ہے دوسری گاڑیوں کا اگر بونٹ کی بات کریں تو وہ اگر کھلا ہوا ہو یا کھل جائے تو حادثے کا خطرہ ہوتا ہے اگر ہوا چلی ہو اور کھل جائے تو شیشہ ٹوٹنے کا خرچہ ہوتا ہے فرانڈ نقصان کا گاڑی الٹنے کا تو یہ جو ہے اس سے کوئی نقصان ہے تو یہ دیکھیں ذرا اس کے جو دروازے کا جو لوک ہے وہ کیسے کھلتا ہے بہت ہی آسان دروازہ کیسے کھلتا ہے یعنی کہ ایک بٹن دباؤ اور دروازہ کھل گیا بٹن نہیں دباؤ گے تو وہ دروازہ نہیں کھلے گا یہ گاڑی کا اندر کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن میں یہ کار ہم لے کر آئے ہیں اندر سے کسی حد تک کچھ کچھ جینین ہے باہر سے جینین نہیں ہو سکتی ناممکن اس لیے ہے کیونکہ بہت ہی پرانی کار ہے تو اس کے چھات اور سیٹوں کی کنڈیشن دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اس کی قیمت بھی بتاتے ہیں تھوڑا حوصلہ رکھیں اس کی قیمت بھی بتاتے ہیں یہ دروازے چاروں دروازوں کا بٹن موجود ہے چاروں دروازوں کے بٹن ہیں اور یہ کوئی سامان اس پر پڑھا ہوا ہے یقیناً جب آپ لیں گے تو یہ سامان اٹھا لیا جائے گا اس کی ڈگی کی طرف آتے ہیں تو ڈگی کی پوزیشن دیکھیں ڈگی دوسری جو گاڑیاں ہیں ان کی طرح ہے لمبی کار ہے ایف ایکس یوں کہہ لیں کہ ایف ایکس بہت ہی اچھی ہے یہ کار کیونکہ یہ لمبی کار ہے بہت ہی منفرد ہے یہ بٹن دیکھیں ہر دروازے کا یہ بٹن ہے لاغ یعنی کہ اس سے دبائیں گے تو لاغ کھلے گا تو یہ دروازوں کی کنڈیشن ہے یہ اندر کی کنڈیشن ہے بیک کا دروازے بھی کھولتے ہیں لاکھ ہوا کھڑا تھا تو بڑے منفرد ہے یعنی کہ میں نے آئی تک یہ بٹن نہیں دیکھے کہ اس کو کھولنے کے لیے اس بٹن کو دبائے جائے ویسے تو آپ کھولتے ہیں تو اس میں سسٹم ہوتا ہے لیکن یہ بٹن دبائے جاتا ہے پہلے تو یہ کار ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں قیمت بھی مناسب ہے آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں اس کے لاکھ کو دیکھیں کہاں لگتا ہے اور کس طریقے سے لگتا ہے تو یہ کیونکہ پہلے وقتوں کی گاڑیاں ہیں بہت ہی وزنی اور اچھی گاڑی ہے بیٹھ کر چلتی ہے کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے چلتی ہے ٹائروں کی کنڈیشن آپ دیکھیں اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس کے پاس یہ گاڑی کھڑی ہے اس کا دل نہیں کرتا بیچنے کو لیکن پھر اس نے کہا ہے چلو اگر مناسب بگ گئی تو میں فروخت کر دوں گا پیٹرول کی ایوریج اس نے بتایا کہ پندرہ کلومیٹر کرتی ہے نیچے نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں یہ ایک انمول گاڑی لے کر آئے تھے ہم آپ کے لیے بہت ہی انمول گاڑی ہے کیونکہ پرانی گاڑی اور بہت ہی اچھی کنڈیشن میں اتنی پرانی گاڑی اور کنڈیشن انتہائی اچھی تو آپ خود سوچیں اس کی جو دیمانڈ کی جا رہی ہے اس کی دیمانڈ دو لاکھ پچاس ہزار روپے کی جا رہی ہے آپ ان سے رابطہ کر کے کمی بیشی کروا سکتے ہیں یہ دیمانڈ ہے فینل پرائس نہیں ہے آپ کو یہ گاری کیسی لگی کتنی قیمت کی ہونی چاہیے ضرور بتائیے گا کمیٹس میں اللہ حافظ